جن دوستو ٹائٹل اور تھم نیل دیکھیں پتہ چل گیا ہوگا آج ہم کے سیلیبیٹیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن دوستو نانا پارٹیگر آج ہم جانیں گے ان کی لائف سٹوری اور کچھ انٹرسنگ فرٹس تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے یا پھر آپ ان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور تھم سپ کریں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان کی پسنا لینفو کے بارے میں تو ان کا ریال نیم وشفاند پارٹیگر ہے جن دوستو ان کا نیک نیم زیادہ دار لوگوں کو نہیں پتا ان کا نیک نیم نانا ہے ان کے کانی شروع ہوتی ہے ایک جنوری نینٹین فیفٹی وان کو جب ان کا جنم انڈیا کے شہر بمبئی میں ہوتا اگر بات کر لی جائے ان کی ایج کی تو ان کی ایج دوزر بیس میں سکسٹی ایٹ یئر ہو گئی ہے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سمرت ودیہ سکول سے حاصل کی ہے جن دوستو سکول سے فارق ہونے کے بعد انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لی لیا جن انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ آرٹس میں جن دوستو آرٹس کی ڈیگری لینے کے بعد اپنی سٹیڈی کو بے بے بول دی اور اپنا قدم کریئر کی طرف بڑھایا جن دوستو انہوں نے اپنا کریئر نینٹین سیونٹی ایٹ میں سٹارٹ کیا تھا ان کی پہلی انڈی فیلم تھی جس کا نام گمن تھا کافی ٹرینڈی میں رہی تھی اس کے بعد ان کی دوسری فیلم آئی نینٹین سیونٹی نین کو جن دوستو مراتھی فیلم تھی جس کا نام سنناش تھا اس کے بعد ان کی تیسری ہیٹ فیلم آئی نینٹین نینٹیوان پہ جس کا نام دی فائنل اٹیک تھا یہ تینے فیلمیں ہیٹ ہونے کے بعد ان کو بیعت پسند کیا جانے لگا ان کو سانگز اور موویز کی بھی اوفی آنے لگیں اس دن کے بعد ان کی قسمت اسپورٹنگ ایکٹر فور پرندہ اس کے بعد نینٹین نینٹیو کو ان کو دوسرا آوارڈ ملا بیسٹ ویلن آف انگارہ اس کے بعد یہ بھدمہ شیری آوارڈ سے بھی نواز چکے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے جو کوئی کام سٹارٹ کیے جائے شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح ان کو بھی شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے شوک کے سامنے کوئی مشکلات ٹال نہ سکی اور یہی وجہ ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کر رہے ہیں پاپولیٹی کے ساتھ سا یہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی کمارے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے میں آپ کو آگے چال کے بتاؤں گا ان کی انکم کے بارے میں نیٹ فورٹ کے بارے میں آپ دیکھ کے حیران رہے جائیں گے اگر بات کر لی جائیں ان کے فیملی کے بارے میں تو ان کے وائف کا نیم نیلا خندی ہے جیان دوستو ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ملہار ہے اس کے بعد اگر بات کر لی جائیں ان کے پیرنٹس کے بارے میں تو ان کے فادر کا نیم گنجنت پارٹی گھر ہے ان کی مادر کا نیم نیرملا پارٹی گھر ہے ایکٹنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو انسان کو پاپولیٹی دینے کے ساتھ لاکھوں کروڑ روپے بھی دیتا ہے اگر ہم بات کر لیں ان کے انکم کے بارے میں تو یہ پار فیلم تقریباً دس سے پندرہ کروڑ پہ لیتے ہیں اس کے بعد اگر بات کر لی جائیں ان کی نیٹ فور کے بارے میں تو 2019 کی نیٹ فور ان کی تقریباً 20 ملین ڈالر لگائی گئی ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ایکٹر ہو یا ایکٹریس دونوں کے لیے فیزیکل سٹیٹ کتنا معنی رکھتی ہے جن دوستو اگر بات کی جائیں ان کی بارڈی میرمنٹ کے بارے میں تو چسٹ ان کا 30 انچ ہے ویسٹ کی بات کی جائیں تو ویسٹ ان کا 28 انچ ہے بچ ان کا 30 انچ ہے اس کے بعد اگر بات کی جائیں ان کی ہائٹ کی تو ہائٹ ان کی 5.3 فیٹ ہے ویٹ کی بات کی جائیں تو ویٹ ان کا صرف اور صرف 65 کیجی ہے لائف سٹوری کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے کچھ انٹرسٹ انٹرس کے بارے میں تو جن دوستو سموکنگ کرنا ہے انہیں بلکل پسند نہیں ہے ڈرنس کرنا بھی ہے انہیں بلکل پسند نہیں ہے جن دوستو فیورٹ سنگس کی بات کی جائیں تو فیورٹ فوڈ ان کا بریانی ہے فیورٹ ایکٹر کی بات کی جائیں تو بولی وڈ میں انیل کپور اکشے کمار اور شارو خان ہیں ہولی وڈ کے ان کے فیورٹ ایکٹر ہیں جونی دیپ اور کرسچن بیلی ہیں فیورٹ ایکٹرس کی بات کی جائیں تو بولی وڈ میں نے ویدہ رحمان مینا کماری اور پرینکہ چوپڑا ہیں فیورٹ فلم کی بات کی جائیں تو بولی وڈ میں مسٹر انڈیا نے بیعت پسند ہے ہولی وڈ کی ٹیٹانیکی نے بیعت پسند ہے فیوریٹ ڈریکٹر ان کے امتیاز علی اور راج کمور ہے جن دوستو اگر بات کی جائے فیوریٹ میجیشن کی تو اے ایر رحمان ہے فیوریٹ سپورٹ ان کا بسکٹ بال اور سکاش ہے فیوریٹ کلر کی بات کی جائے تو ان کی فیوریٹ کلر وائٹ ہے جن دوستو فیوریٹ پرفیوم ان کا ارمانی کے ہیں اب لاس میں ہم بات کر لیتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو اوٹی اور بی ایم ڈیوی ان کی فیوریٹ کارز ہیں پرسنل انفو کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں فیملی زون میں ان کی کچھ پرسنل امیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا گری ہے اس کو ضرور تھم سپ کریں تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی کچھ پرسنل امیجز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو چھلے گی ہے اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی سیلیبیٹیز کی لائف سٹر ریب نہ جائے تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں میں فل کوشش کروں گا اس پر ریپلائی بھی کروں اور اس پر ویڈیو بھی بناوں اب لاس میں ایک آپ کو کام کی بات بتاتا چلوں اپنے بڑو کے عزت کریں اپنے چھوٹے سے پیار کریں اپنا بہتا خیار رکھیں تل دن اللہ حافظ